بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم کانٹرکٹ ایکٹ کا سیکشن 2 دیکھیں گے جس میں ہم پڑھیں گے دیفینیشنز اچھا ادھر جو دیفینیشنز دی ہیں یہ سب کانٹرکٹ ایکٹ میں جہاں بھی آگے جو ہیں یہ ورڈز اگر یوز ہوں گے تو ان کی سیم مننگ اور سین کانٹرکٹ یہی لیا جائے گا جو یہاں پر گیون وہی مطلب ہوگا وہی مننگ ہوگی ان دیفینیشنز میں جو ہے ایک چیز یہ بھی سیکھائی گئی ہے کہ کیسے ایک کانٹرکٹ جو ہے وہ create ہوتا ہے enforceable by law ہوتا ہے agreement کیا enforceable by law ہے یا نہیں ہے کونسی جیس جو ہے وہ کانٹرکٹ کو fulfill کرتی ہے کونسی ingredients ہوں گے تو وہ ایک چیز جو ہے ایک proposal جو ہے وہ contract بن جائے گا اور یہ بھی بتایا گیا کہ وائیڈ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے reciprocal promise کیا ہوتا ہے وائیڈیبل کانٹرکٹ کیا ہوتا ہے and so and void contract سب سے پہلے ہمارے پاس ایک contract کو create کرنے کے لئے سب سے پہلے proposal ہوتا ہے definition یہ بھی ہمیں proposal کی جو ہے وہ definition given ہے دیکھتے ہیں when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the ascent of that person to such act or abstain he said to make a proposal جب ایک پرسن دوسرے پرسن کو اپنی خواہی ظاہر کرتا ہے کوئی بھی کام کرنے یا اس کو کسی بھی کام نہ کرنے سے جو ہے وہ منع کرتا ہے ٹھیک ہے off strain کرتا ہے اس کو روکتا ہے کہ ایسا کام جو for instance کیسے اس کی example ایسے لیں کہ کرنے کی تو سمجھ آتی ہے لیکن روکنے کی example ایسے لیں کہ جو ہے mr.a ہے ٹھیک ہے دو پرسن ہیں mr.a ہے اور mr.b mr.a جو ہے وہ propose کرتا ہے بھی کیونکہ بھائی اگر تم میرے خلاف جو ہے defamation کا سوٹ ٹھیک ہے اتقرار حق کا دعوان نہ کرو ٹھیک ہے defamation کا سوٹ نہ فائل کرو تو میں تمہیں جو ہے ایک لاکھ رو پیدا ہوں گا یہاں بھی کیا کر رہا ہے mr.a وہ روک رہا ہے نا mr.b کو تو اس طرح کسی کو روکنا کسی جیسے وہ یا پھر کسی کام کے کرنے کا کہنا اس کے لئے اس کو offer کرنا اور اس کو communicate بھی کرنا اس تک پہنچانا بھی صرف اپنے دماغ میں نہیں سوچنا کہ یہ کام کرنا ہے دوسری تک پہنچا ہی نہیں تو یہ proposal نہیں اس کو ایسے ہوگا کہ آپ نے سوچ بھی لیا اور اگلے کو آپ نے اس چیز کو communicate بھی کرنا ہے کہ آپ کی intention یہ ہے آپ یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا چیز کھلائے گی وہ کھلائے گی proposal اب اب proposal کے بعد ایک پرسن نے جو ہے وہ propose کر دیا ٹھیک ہے کسی بھی کام کے کرنے یا کسی بھی کام سے روکنے کے لئے کسی دوسرے پرسن کو offer کی اور اس کو communicate بھی کر دیا تو کیا ہو گیا it decided to make a proposal now promise second definition b when the person to whom the proposal is made signifies his assent there too the proposal is said to be accepted a proposal when accepted become a promise جب بھی کوئی پرسن جس دوسرے پرسن کو آپ نے جو ہے ایک سیکٹ given دو گیا جی دوسرے پرسن کو جب آپ نے جو ہے آپ نے اس کو offer کی communicate کر دیا تو اب وہ پرسن کیا کرے گا اب وہ اپنی پرسن جو ہے اپنی اسم شو کرے گا ٹھیک ہے اس کو accept کرے گا اور وہ بھی اس کو communicate کرے گا جس نے proposal میٹ کیا ہے اس کو بتائے گا کہ وہاں میں راضی ہوں یہ کام کرنے کے لیے یا جس چیز سے آپ روک رہے ہیں وہ کرنے کے لیے contract میں انٹر ہونے کے لیے تو جب بھی وہ accept کر لے گا تو وہ کیا بن جائے گا یہاں پر promise بن جائے گا the most important thing کہ promise اگر بن گیا تو promise جو ہے وہ enforceable by لا نہیں ہے صرف promise بن جانا کہ بھی آپ اس کو پھر عدالت میں چل جاؤ گا اس نے تمہیں سا promise کر لیا ہے تو اس کو enforce کرا جائے نہیں جب تک وہ contract کی فارم میں نہیں ہوگی چیز وہ چیز enforceable by لا نہیں ہو سکتی promise صرف ایک promise جو ہے وہ enforceable by لا نہیں اتنی بات آپ کو سمجھانے لیے نمبر c the person making the proposal is called the promiser and the person accepting the proposal is called promising دو definitions given ہیں جو person proposal make کرتا ہے offer کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے promiser اور جو اس چیز کو accept کر لے گا وہ وہاں پر کیا کہلائے گا promise کہلائے گا simple is that now definition d consideration consideration when at the desire of the promiser the promise or any other person who has done or abstraint from doing or does or abstraint from doing or promises to do or abstraint from doing something such act or abstraint or promise is called person ایڈکیٹ ہونا ضروری نہیں کنسیڈریشن ہونا ضروری ہے جیسے دو لوگ جو ہیں مل کر کوئی بھی کام کرتے ہیں اور جو پروفٹ ہوگا نا وہ اس کی کنسیڈریشن کلاتی ہے اب بھی ہمارے پاس اگلی ڈیفنیشن ہے ایگریمنٹ ایوری پرامیس ایوری سیٹ اف پرامیسز فارمیگ دا کنسیڈریشن فور ایچ ایدر ایڈر ایگریمنٹ ایک پرامیس ہو یا سیٹ اف پرامیسز ہو جس کی کرنے سے جو ہے دونوں بارڈیس کو منافع ہو رہا ہے وہ ایگریمنٹ اچھا پرامیس ہوئا پرامیس میں آپ نے کنسیڈریشن ایڈ کر دی تو وہ کیا چیز بن جائے گی وہ ایگریمنٹ بن جائے گا جیسے آپ نے کہا کہ پرپوزل دیا پہلے پھر اس کو ایسیپٹنس ہوئی پھر وہ پرامیس بنا پھر وہ پرامیس بنا اب پرامیس بننے کے بعد اب اس کے اندر کنسیڈریشن ایڈ کی جائے گی ثرد ایڈیمنٹ کیا ہے کنسیڈریشن کنسیڈریشن ایڈ نہیں کی جائے گی تو ویڈاوڈ کنسیڈریشن there is no agreement either there is no agreement or contract اب آپ نے جب کنسیڈریشن کے ایڈیمنٹ اس میں ایڈ کر دیا تو پھر وہ کیا چیز بن جائے گی پھر وہ یہاں پر بن جائے گی ایڈریمنٹ ویڈ کنسیڈریشن چیز کیا بن جائے گا پرامیس ایڈریمنٹ بن جائے گی لیکن still وہ not enforceable بیلا ہے تو وہ ویڈ ایڈریمنٹ ہوگا لیکن اگر وہ enforceable بیلا ہے تو وہ valid ہے پھر وہ کیا بن جائے گا enforceable بیلا ہے تو وہ obviously وہ چیز contract بن جائے گی اگر وہ enforceable بیلا نہیں ہے تو وہ ویڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آگے reciprocal promise yes f reciprocal promise promises which form the consideration or part of consideration for each other reciprocal promise ایسا ہوتا ہے کہ at the same time جو ہے آپ اس میں consideration دے دیتے ہو دونوں parties at the same time role play کر دیتے ہیں سمجھ داریے example لیتے ہیں for instance ایک mr.a ہے shopkeeper mr.b کوئی بھی person لے لیں ٹھیک ہے وہ purchase کرنے کے لیے کوئی بھی چیز جاتا ہے کہ در بھی کسی بھی دکان بھی جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے ایک packet جو ہے biscuit کا دے دیں وہاں پر اب کیا کرے گا mr.a جو shopkeeper ہے وہ اس کو biscuit دے گا اور دوسرے حال سے کیا لے گا اس کی consideration بھی لے گا تو at the same time وہ جو ہیں دونوں parties اپنا اپنا part جو ہیں perform کرنی ایسے promise کو کہتے ہیں reciprocal promises ٹھیک ہے g wide agreement wide agreement an agreement not enforceable by law is said to be wide wide agreement ایسے agreement ہوتے ہیں جو null not affected ہو ٹھیک ہے جن کو آپ enforce نہ کرا سکتے ہو code کے through not enforceable ہو for instance آپ کسی minor کے ساتھ contract کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ contract آپ کر لیتے ہیں اگر minor اپنے حصے کا part perform نہیں کر رہا تو آپ وہ code میں نہیں آسکتے کہ مجھے اس کے خلاف جو ہے remedy جو ہے میں avail کر لوں یا relief حاصل کر لوں نہیں آپ agree dogan نہیں کیونکہ یہ چیز ہے void تو void agreement کو code کے through جو ہے وہ نہیں جو ہے اس کا relief حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس contract اچھا void agreement جو ہے نا وہ آگے ہم اس میں detail سے پڑھیں گے آگے جا کے section 26 سے onward 30 تک جو ہے چلے گا اسی protocol بھی اسی طرح پڑھیں گے 51 سے 58 تک sections اسی سے deal کرتے ہیں an agreement enforceable by law a contract proposal ہوا ٹھیک اس کا acceptance ہوئی promise بنا promise کے اندر consideration act agreement بنا اب ایسے agreement جس کو آپ لا کے through enforce کرا سکے agreement enforceable by law ہو تو وہ کیا ہے وہ automatically contract بن جائے جو enforceable by law وہ void ہو جائے گا void declare دیا جائے گا یہ ہم نے کیا پڑھ لیا کی contract کیسے form ہوتا ہے clear ٹھیک now hi voidable contract an agreement which is enforceable by law more of the parties there to but note at the option of the other or others is voidable contract voidable contract جو ہے ایسے contract ہوتے ہیں آپ ایک example لیجیے یہاں پہ سمجھنے کے لئے دیکھیں دو parties ہیں دو person لے mr a mr b mr b کیا کرتا ہے کہ force use کرتا a کو کہ وہ اپنا گھر سیل کرتے ایڈیکوٹ اماؤنٹ بھی نہیں اس کو دیتا آفر نہیں کرتا جو کہ market value سے بہت لیس ہوتا ہے جیسے گھر کروڑوں کا ہے اور اس کو بولتا صرف مجھے 5-6 لاکھ میں اس کو فروغ کرتا ہے اب یہاں پر اس contract کو اس contract کا جو ہے وہ سارا دار مدار مسٹر اے کے اوپر ہے اگر تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور وہ یہ چیز مدار accept کر لیتا ہے ٹھیک ہے وہ اس دباؤ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ contract ہو جائے گا ٹھیک لیکن تب وہ valid بن مان جائے گا یہ اب مسٹر اے کے اوپر لیکن اگر دوسری طرف جو ہے وہ کوٹ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے خلاف کہ مجھے ایسے سے جو ہے انزبردستی اس نے جو ہے یہ سب کیا اور بیانہ بھی دے دیتا مسٹر اے سمجھیں کوئی دو لاک روپی بیانہ دے جاتا ہے اس کو تو پھر کیا ہوگا کوٹ دیکھتی ہاں ایسا تو پھر اس صورت میں پیسے اس نے لیے پھر وہ بی کو واپس کر دے گا وہ پیسے اور یہاں پر ختم ہو جائے گا وائیڈیبل ہو جائے اس طرح وائیڈیبل کونٹریکٹ جی ایسی کونٹریکٹ جو بی انفرسیبل بی لاؤ بیکمس وائیڈ وائیڈ کونٹریکٹ جو انفرسیبل کرا جا ساتے انفرسیبل بی لاؤ ایسی کونٹریکٹ جو ہیں وائیڈ کونٹریکٹ ہوتے ہیں اچھا ایک سیکنڈ اس میں ایک اور چیز میں آپ بتانا بھول گی وائیڈیبل کونٹریکٹ کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے کمسر ٹوپ سیکنڈ نیسی سیکنڈ نہیں کہ اس میں جو ہے سیکنڈ سیکنڈ آگے چیز آئیں گی وائیڈیبل کونٹریکٹ سے کچھ سیکشن آگے اس میں چیز بتائیں کون سیکنڈ کونٹریکٹ ہو جائیں گی کونٹریکٹ ہونی چاہیئی تب جاگے کونٹریکٹ بگر رہا ہو یہ ساری چیز اور ریزنیبل ٹائم میں آپ نے اس کو کورٹ میں اپروچ کر سیکھ جو ہے یہ ریلیو جو آوییل کر سکتے آئیڈیبل کونٹریکٹ کی صورت میں تینک یو